موسیقی مسیح خداون میں عزیز مومنین اور عزیز ناظرین آج کی پہلی تلاوت ہمیں حکمت کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے اور آج کی انجیل جلیل ہمیں یسو المسیح جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے اس کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم پاک یوکرست پر ایمان لاکر پورے ایمان بروسے کے ساتھ یسو المسیح کو پاک شاکت میں حاصل کریں وہ پائیس دہم جس نے انی سو پانچ میں اپنی ایک دستاویز میں پاک شکت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کہیں بہت اچھی تعلیم دی جس کی وجہ سے پاک پائیس دہم کو پاک یوکرست کا پاک کہا جاتا ہے انہوں نے دو باتوں پر زور دیا تھا پہلی بات یہ کہ تمام مومنین کو جو فضل سے معمور ہو کر اور نیک ارادے اور نیک نیتی کے ساتھ پاک شکت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز اس فضل سے روک نہیں سکتی اب نیک نیتی کا مطلب کیا ہے وہ پائیس دہم جنہوں نے کہا کہ ہمیں پاک شکت نیک نیتی کے ساتھ اور نہائیت عقیدت کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے نیک نیتی سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہمیں پاک شکت دکھاوے کے لیے حاصل نہیں کرنی چاہیے بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنی چاہیے پاک یوکرست نیک نیتی کے ساتھ حاصل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یسول مسیح کی شاگردی میں بڑھنے کے لیے پاک شکت کو حاصل کریں یسول مسیح کے مزاج میں بڑھنے کے لیے پاک شکت کو حاصل کریں پاک شکت جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی زمانت ملتی ہے پوپائیس دہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام بچے بھی پاک شکت حاصل کر سکتے ہیں خاص طور پر جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب وہ عام روٹی میں اور ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں فرق کرنا جان لیتے ہیں اس قابل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پوپائیس دہم کو پاک یوکرست کا پوپ کہا جاتا ہے پاکستان میں اور دنیا بار میں تمام بچے جن کی عمر نو یا دس سال ہو جاتی ہے وہ پاک شکت حاصل کر سکتے ہیں تمام کیتھلک سکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں بچوں کی پہلی پاک شکت اس وقت کی جاتی ہے جب وہ کلاس چہارم میں پہنچ جاتے ہیں یا ان کی عمر نو سال یا دس سال ہو جاتی ہے اس عمر کے بچوں کو پہلی پاک شکت کا ساکرمنٹ دیا جاتا ہے اور اس عمر کے حصے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ مسیح تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس قابل ہے کہ وہ عام روٹی میں اور پاک یوکرست جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے اس میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا ہمیں فضل بخشے تاکہ ہم ہمیشہ پاک شاکت کو نیک ارادے کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ حاصل کریں تاکہ یہ پاک یوکرست یہ پاک شاکت مسیح کے مزاج میں بڑھنے کا ذریعہ بن سکے اور خاص طور پر ہمیں خدمت کا جذبہ دے سکے کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پاک شاکت پاک یوکرست ہمیں خدمت کی دعوت دیتی ہے اور جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں خدمت کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے خدا ہم سب کو ایسا ہی جوان حوصلہ حمد عطا کرے تاکہ ہم ہر دور میں ہر قسم کے حالات میں اپنے خدمت کے تمام کاموں کو اس پاک یوکرست سے قوت پا کر جاریوں ساری رکھیں آمین